بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مومنین کی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ هُمْ أَنِ الْلَغْوِ مُعَاِدُونَ کہ مومنین کی ایک علامت اور نشانی یہ ہے کہ وہ لغو اور لغویات سے دوری اختیار کرتے ہیں لغو اور لغویات سے کنارہ کشی کرتے ہیں اور قرآنی اسطلاح میں لغو ہر اس کام کو کہا جاتا ہے جو انسان کو اللہ آخرت اور انسانی زندگی کے مقصد کے حوالے سے کوئی فائدہ نہ پہنچ جائے جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی خلقت اور انسان کی حیات کے مقصد کو واضح انداز میں بیان کر دیا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی بندگی ہے لہٰذا ہر وہ کام ہر وہ عمل ہر وہ سوچ جو اس بندگی کے حوالے سے انسان کی مدد نہ کرے یا انسان کے دین اور دنیا کے حوالے سے فائدہ من ثابت نہ ہو وہ لغو کہلاتا ہے اور مومن ہر ایسے سوچ ہر ایسے فکر اور ہر ایسے عمل سے دوری اختیار کرتا ہے لیکن اگر ہم اپنی فردی اور اجتماعی زندگی کو انیلائز کریں تو افسوس کے ساتھ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہماری زندگی کے اکثر لمحات لغو کاموں میں گزر جاتے ہیں چاہے وہ ٹی وی ڈرامو اور سیریلز دیکھنے کی صورت میں ہو یا چاہے وہ فیس بک ایپ کے نیوز فیڈ کو سکرول کرنے کی صورت میں ہو یا چاہے وہ مختلف فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کی صورت میں ہو ان سب کا شمار اکثر کا شمار لغویات میں ہوتا ہے البتہ میری ان باتوں کے بعد ایک سوال یہاں پر ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام نے اور قرآن نے تفریح کی اجازت نہیں دی ہے تو اس سوال کا جواب منفی ہے کہ یقیناً اسلام نے اور قرآن نے تفریح کی اجازت دی ہے لیکن ایسے تفریحات کی اجازت جو انسان کو بندگی کے حوالے سے فائدہ پہنچائے یا کم از کم انسان کو اللہ کی بندگی سے دور نہ کرے لیکن یہ اکثر تفریحات جنہیں ہم انجام دیتے ہیں ڈراموں کی صورت میں، فلمیں دیکھنے کی صورت میں، ڈرامیں دیکھنے کی صورت میں فیس بک اور مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو استعمال کرنے کی صورت میں یہ یقیناً ان میں سے اکثر انسان کو اللہ کی بندگی سے نزدیک تو نہیں کرتی بلکہ اس کے برعکس ان میں سے اکثر پروگرامز ایسے ہیں جو انسان کو اللہ کی بندگی سے دور کر دیتے ہیں اور اگر ان امور کو ہم ڈیٹیل میں بیٹھ کر اینالائز کریں تو یہ بخوبی اور واضح انداز میں نظر آتا ہے کہ ان امور میں، سوشل میڈیا میں، ڈراموں میں، فلموں میں ان جیسے امور میں ایسے عوامل بہت زیادہ ہیں جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں ان عوامل کی نسبت جو انسان کو اللہ سے نزدیک کر دے لہذا اگر ہم حقیقی مومن بننا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان تفریحی امور کا انتخاب کریں جو کم از کم انسان کو اللہ کی بندگی سے دور نہ کر دے کسی گناہ میں مبتلا نہ کر دے تو اس طرح انسان حلال دنیاوی لذتوں سے بھی فائدہ اٹھائے گا اور اللہ کی بندگی سے بھی دور نہیں ہوگا اسی کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ و ناصر اللہ حافظ و ناصر